یہ ہے میری پیاری پھٹ پھٹی چل بھئی پھٹ 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 میری ابن اور سب سے کٹ چل بھئی پھٹ پھٹ اوف کتنی تیز دورتی ہے سارے محلے میں دوسرے بچوں سے ٹکڑاتی ہے ان کو زہم ہی کرتی ہے بری بات ہے اشراف کل میری نومان سے لڑائی ہو گئی تھی میں نے بھی زور سے اپنی کار چلائی اور نومان کو جا کے ٹک کر مان دی کیسا رویا تھا نا ہا 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 نہیں بھئی اشراف مجھے مزہ نہیں آیا تمہاری بات سن کے تمہاری نومان سے لڑائی ہو گئی تھی تو پھر جا کے دوستی کرنی چاہیے تھی نا تم تو اور بھی دشمنی کرنے لگے مگر وہ میری پھٹ پھٹی سے جلتا ہے مجھے مغرور کہتا ہے بھئی اللہ تعالیٰ اگر کوئی نعمت دیتا ہے تو اس پہ تراتے نہیں ہیں اس کی وجہ سے دوسروں کو برا نہیں سمجھتے نومان تم سے جلتا نہیں ہے تم اس کو اپنے ساتھ کھلاتے نہیں ہونا اسی لئے اسے بڑا لگتا ہے اور جب کسی کو کچھ چیز بری لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں اچھا اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو اچھا اور خوش دیکھنا چاہتے ہیں اور ان انسانوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں جو سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے میں جا کر نومان سے دوستی کرلوں اور پھر اپنی کار میں سید بھی کروں ہاں فورا جاؤ چلو پھر میں آیا چلو بھئی میری پھٹ پھٹ کام آجا سب کے جھڑ بھٹ چلو بھئی میری پھٹ پھٹ یاہو اس کا مطلب ہوا سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنے چاہئے وہی لوگ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں یاہو یاہ موسیقی